اسلام ڈیکو دوستو کیسے آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوگے اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والی ہی نوکیا سی ٹویلوب کے بارے میں بات کریں گے اور اس سپون کی کمپلیٹ ڈیٹلیر کے ساتھ اس سپون کی کنفرم پرائس بھی نکل کے سامنے آ چکی ہے اور آج ہم اس سمارٹ فون کی پرائس کے ساتھ ساتھ اس سپون کے کچھ خاص فیچرز کے بارے میں بات کریں گے دیکھو بھئی اگر آپ اس نوکیا کے فیر ہیں نوکیا کے سمارٹ فون زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتی ہوگا کہ نوکیا کے سمارٹ فون کتنے ہیوی ہوتے ہیں اور ڈیزائنی کے اندر توڑے سے نورمل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر اچھی خاصی ڈیزائننگ دی گئی ہے لیکن اگر آپ کیمرے ویس اپنا سمارٹ فون لینا چاہ رہے ہو تو بھئی اس سپون کے اندر ایک نورمل سے کیمراز ہوں گے نورمل سی پرفارمس ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو ایک اچھی خاصی ویالیو دے جائے گی لیکن دوستان اس فون کی پرائس ہوگی تو آپ اس فون کی طرف جانا ضرور جاؤ گے اچھا اس فون کی سب سے پہلے اگر یورپین مارکیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آویلیبلٹی ہے اور یہاں پر یورپن مارکیٹ کے اندر اسٹیلیا کے اندر ہوگیا یا ادر کٹریز کے اندر یورپ کے اندر جائے ہوئی یہ فون آویلیبل ہے اور ساتھ میں دوستان اگر اس فون کی یورو کے اندر پرائس کی بات کی دیا وہ ایک سو بیس یورو ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پاکستان میں یہ فون تقریباً تیس ہزار کے رہن بنتا ہے اور یقیناً دوستو اس فون کی پاکستان کے اندر جو پرائس ہے وہ تیس ہزار سے اوپر ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور انڈین مارکیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ فون دس ہزار پانسور پیک اندر انڈین مارکیٹ کے اندر اس فون کی پرائس ہونے والی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو اس فون کے ڈسپلی سائز کے حوالے سے پرخورمس کے حوالے سے کیمراز کے حوالے سے سب سے مین موئٹ آجاتا ہے اس فون کی ڈیزائنگ کیسی ہے اور اس کا اوپینین کیا ہے اچھا سب سے کہلے دوستو آپ کے سامنے یہ فون کی ڈیزائنگ ہے اس فون کی لک ہے جو کہ اس فون کے کیمراز ایک بالکل نارمل سائز جو کہ سنگل کیمراز دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ دوستو یہ فون جو آپ اپنے ایک نارمل سے لک پیش کرے گا زیادہ آپ کو ایک ہائی لیول کی یا انٹرسٹنگ لک نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن پھر بھی ایک نیا سمارٹ فون آنا اس کی لک جائے ہوئے ایک اچھی خد سے لگتی ہے تو امید یہی کروں گا کہ اس فون کی لک بھی آپ کو ڈیزائنگ بھی کافی اچھی بہتر لگے گی اچھا بات کر لیتے دوستو اس فون کے دسپلی سائز کے حوالے سے جو کہ آپ کو 6.3 انچیز کا آپ کو دسپلی سائز دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں دوستو آپ کو ایٹوڈی پلس ریزولیشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ساتھ میں دوستو آپ کو آئی پیش سنسیڈی کے پہنل کے ساتھ آپ کو ایک نارمل ریفرش ریٹ جو ہے وہ 60 ہرٹ کا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ہمیں یہی کہوں گا یہاں نارمل ریفرش ریٹ ہے لیکن یہاں پر ہمیں 90 ہرٹ کا ریفرش ریٹ ہونا ضروری تھا باقی ہر فیچرز دیکھا لیا تو آپ کو اچھے دیکھنے کو ملتا ہے بس یہاں پر نوکیا نے ایک ہی کمی کی ہے وہ ہے ریفرش ریٹ جو کہ ہمیں تھوڑا سا کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے خیر بات کرتے ہیں اب اس سمارٹ فون کی پرفارمنس وائز کے حوالے سے اس فون کی پرفارمنس کیلر ہے سیل سیلی کیلر ہے کیونکہ اس سمارٹ فون میں در آپ کو انڈرائی ٹویلوب کا انڈرائی ٹویلوب گو کا آپریٹنگ سیسٹم دیکھنے کو ملتا ہے انڈرائی ٹویلوب ہی کالاگ ہے اور انڈرائی ٹویلوب گو جو ہے آپریٹنگ سیسٹم اس سے تھوڑا ساتھ چلی ہوگا بطلق بات کرنے کا یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا سوٹ فیر دیکھنے کو ملا لیکن ساتھ میں جو چپسٹ ہے وہ آپ کو یونی ایس او سی کا ایس سی نائن ایٹ سکس تری اے ون کا دیکھنے کو ملتا ہے بس یہ یہاں پر آپ کو چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا در آپ کو ٹویلوب نینومیٹر کی ٹکنالوجی دیکھنے کو ملے گی اب جتنا نینومیٹر کام ہوگے جتنا آرکھٹیکچر کام ہوگے اتنی پرفورمس انہیں ہنڈسوم ہوگی بات کروں گا یہاں پر کہ یہاں پر اگر گیمی کے حوالے سے آپ اپنا سمارٹ فون لینا چاہ رہے ہونا چھوٹی گیمز کا جو ہے وہ ایسی لی کہہتا اب یہاں پر دو جو ویریٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو دو جی پی کے ساتھ چونسٹ جی پی اے مائی کو ایسٹی کرنے کا سپورٹ کی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ریم بہت ہی کام ہے میں نہیں کم گا کہ اس کے اندر آپ گیمی کا اچھی خانسی کر پا ہوگے جو کہ ایک نوربلی گیمز پلے سٹور کے اندر جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایسی لی دیکھنے کو ملے گی اچھا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس مارٹ فون کے خاص پیچر کہ مطلب کیمرے وائز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ بیک سیٹ پر آپ کو سنگل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں دوستو میل سنسر جو ہے آٹھ میکا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر سلفی کے حوالے سے بات کر لی جائے وہ آپ کو پانچ میکا پکسل کی دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر دوستو میں یہی کہوں گا یار سپون کے اندر کیمرہ کی کوالٹی جو ہوگی وہ اتنی خاف نہیں ہوگی لیکن جتنی پرائس سپون کی رکھی گئی ہے میں کہوں گا کہ سپون کے اندر اتنی پرائس کے اندر یہ فون سیٹس پر کر رہا ہے اور یقیننے دوستو کرے گا بھی اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو سپون کی لانچ ریٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے گمتا ہے یہ فون یورک مارکٹ کے اندر لانچ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ فون پاکستان مارکٹ کے اندر بھی امید یہی کی جاتی ہے کہ سپون کا زیادہ انساء نہیں کرنا پڑے گا بہت زیادہ یہ فون لانچ کیا جائے گا اچھا اب بات کرتے ہیں دوستو سپون کی بیٹری کے حوالے سے جو کہ بیٹری کافی کم دیکھنے کو میں نے تین ہزار ایمیش کی بیٹری ہے فائی وارڈ کا ایک نارمل چارجر ہے بھئی آبر میں یہی کہوں گا بیٹری تھوڑی سی کافی کم ہے جیسے آپ سے فاس چارجنگ بھی ہم نے دیکھنے ہوگا میں نے ایک پانچ وارڈ کا ایک نارمل سا چارجر ہے جو نارمل لوگ اس فون کی طرف جائیں گے مجھے لگتا کہ خاص لوگ جو پپ جی وغیرہ یا ویڈیوز کے لیے یا کوئی بھی اچھی چیز کے لیے لینے ہو اس کی طرف مجھے ایک نارمل سی یوزر جائے گے اس فون کی طرف باقی آپ کا کیا اپینین ہے یا مجھے کمیٹ سیکشن کرتے ہیں ایک بار ضرور بتانا ہے کہ اس فون کی طرف آپ جا رہے ہو یا نہیں جا رہے ہو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چیز کو سبسکر کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ